ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں پچیس ایج سے بیجوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جنہیں آپ مارچ سے اپریل کے بیچ میں گرو کر سکتے ہیں انہیں اگر آپ گرمیوں کے موسم میں گرو کر دیتے ہیں تو آپ کو بار بار سیٹس لینے کی جرد نہیں پڑے گی بے حدی خوبصورت پلانٹ ہے کچھ تو اس میں سے پرمننٹ پلانٹ ہے کچھ میں بلب ایسے بتاؤں گی اور کچھ سیٹس ایسے بتاؤں گی جنہیں آپ مارچ سے اپریل کے بیچ میں گرو کر سکتے ہیں اگر فرنس آپ نے مارچ سے اپریل کے بیچ میں ان بیجوں کو اگا لیا تو آپ کا گارڈن ہمیشہ پھولوں سے بھرا رہے گا تو فرنس آپ بھی تیار ہو جائیے ایسے پچیس پھولوں کو لگانے کے لیے جن سے آپ کا گارڈن مہکتا رہے گا پھولوں سے برابر بھرا رہے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کے پاس ان میں سے کون سے پلانٹ ہیں تو پہلا پلانٹ ہے جن کے سیٹس آپ لگا سکتے ہیں لیزی ان تھس کے بیچ اس کے بیچ کو گرو کرنے کا سمیہ مارچ سے لے کے اپریل کا ہوتا ہے فرنس یہ پرمنن پلانٹ ہے ایک بار آپ اسے لگا دیں گے تو برابر یہ آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا نو سے دس مہینے تک یہ برابر کھلتا ہے سردی میں تھوڑے فول کم ہو جاتے ہیں پھر سے گرمی جب آتی ہے تو اس میں فولوں کی بہار آ جاتی ہے اس کے سیٹس آپ کو ایمازون اور فلپ کارڈ دونوں پہ ہی مل جائیں گے اور فرنس ان کے فول مہینوں تک کھلے رہتے ہیں ان کے فولوں کا استعمال بکے وغیرہ میں کیا جاتا ہے آپ اگر اسے ایک بار لگا دیں گے تو یہ آپ کے گارڈن سے کبھی نہیں جائے گا جلیے جانتے ہیں اپنے دوسرے پلانٹ کے بارے میں جنہیں آپ مارچ سے اپریل میں سیٹس سے اگا سکتے ہیں تو دوسرہ پلانٹ ہے ونکا ونکا یعنی صدا بہار ان کے بیجوں کو بھی مارچ سے اپریل کے بیچ میں گروہ کیا جاتا ہے یہ بھی فرنس پرمانٹ پلانٹ ہے ایک بار آپ اسے اپنے گارڈن میں سامل کر لیں گے تو بار بار ان کے سیٹس جو بنتے رہتے ہیں انہیں آپ لگا دیں گے تو آپ کے گارڈن بھی یہ ہمیسہ بنائی رہیں گے اس کی دیسی ویرائیٹی کو آپ ٹریسیپ میں بھی بدل سکتے ہیں جس کا ویڈیو میں نے ریزنٹلی اپلوڈ کیا ہے دیسے نمبر کا پلانٹ ہے جینیا جینیا بھی فرنس مارچ سے اپریل کے بیچ میں گروہ کر دیا جاتا ہے آپ اسے ٹیرس اور بالکنی دونوں میں ہی رکھ سکتے ہیں کم دھوپ اور زیادہ دھوپ دونوں میں برابر ہی فول دیتا ہے جب بھی فرنس ان کے سیٹس خریدیں تو مکس والا پیکٹ ہی خریدیں اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر کے سیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ہی پیکٹ میں مل جاتے ہیں پھر جب ان کے نیکسٹیس سیٹ بن جائیں ان کو کلیکٹ کر کے رکھ لیجی اور پھر سے گروہ کریے بار بار آپ کو یہ پودا خریدنا نہیں پڑے گا چلیے جانتے ہیں اپنے فور نمبر پلانٹ کے بارے میں جن کے سیٹس آپ ابھی گروہ کر سکتے ہیں فور نمبر کا پلانٹ ہے مارننگ گلوری اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو اس پلانٹ کو اپنے گھر میں جرور سامل کریں صبح صبح یہ کھلنے والا پودا بہت ہی جدہ خوبصورت لگتا ہے اس کے سیٹس بھی آپ کو مار سے لے کے اپریل کے بیچ میں لگا دینے چاہیے فپ نمبر کا پلانٹ ہے موس روز اسے فرنس کئی ناموں سے جانا جاتا ہے پورچولوکا کہتے ہیں آفیس ٹائم کہتے ہیں اس کے علاوہ نو بجیا کہتے ہیں نائن او کلوک کہتے ہیں بہت سارے ناموں سے اسے جانا جاتا ہے تو یہ پودا اپنے گھر میں جرور لگائیں انہیں آپ مار سے لے کے اپریل کے بیچ میں سیٹس سے لگا سکتے ہیں اس میں فرنس بہت سارے کلر آتے ہیں تو نرسی سے جب بھی اس کا پیکٹ خریدے تو مکس والا ہی خریدیں اس کے علاوہ فرنس دو ویرائٹی آتی ہے ایک ہائیبریڈ ہوتی ہے اور ایک دیسی ہوتی ہے دونوں ہی آپ ایک بار لگا لیں گے تو سالوں سال یہ پودا آپ کے بعد بنا رہے گا اس پلانٹ کو جتنی زیادہ دھوپ میں رکھیں گے اتنے زیادہ یہ فول دے گا زیادہ کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی ہے ہینگنگ باسکٹ میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے فرنس جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں رہتا جو باہر ہی رہتے ہیں اکثر اور انہیں فلاورنگ پلانٹ پسند ہے تو وہ اس پلانٹ کو اپنے گھر میں جرور سامل کریں نیکس پلانٹ ہے پرسلین اس بہتے کو بھی فرنس زیادہ کیئر کیا آپ سکتا نہیں ہوتی ہے فل سن لائٹ میں رکھئے بہت ہی زیادہ کھلتا ہے اور اسے خات کے روپ میں آپ کچھ نہیں بھی دیں گے تو بھی یہ برابر ایسے ہی کھلتا رہے گا پرمنن پلانٹ ہے ہمیشہ بنا رہتا ہے اس کے بھی بہت سارے کلر آپ کو نرسی میں مل جائیں گے یہ جانتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کے بارے میں نیکس پلانٹ ہے میری گول سردیوں میں فرنس میری گول خوب کھلتا ہے لیکن گرمیوں میں بھی اگر آپ ان کے بیج لگا دیں گے تو برابر ان میں فول آتے رہتے ہیں آپ ان کے بیج گھر میں ہی رکھے فولوں سے اگا سکتے ہیں نہیں تو آپ نرسی سے لے آئیے بہت ہی سندہ سندہ سے کلر آتے ہیں اس میں اور بہت زیادہ اچھا یہ پلانٹ رہتا ہے اسے لگانے سے گھر میں مچھر نہیں آتے ہیں اور سردی ہو گرمی ہو ہمیشہ یہ کھلتا رہتا ہے بارو ماسی پلانٹ ہے تو اسے آپ اپنے گھر میں جرور لگائیے گا اسے لگانے کا سمیں آ گیا ہے تو مارچ سے اپریل کے بیچ میں ان کے بیج آپ لگا سکتے ہیں چاہے تو گھر میں رکھے فولوں سے ہی انہوں گا لیجیے اس کو تو لگانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ سمپل ایسے آپ کو ان کے بیج لینا ہے جو بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں اور گملے میں بکھیر دینا ہے کچھ ہی دن میں آپ کو ان کے پلانٹ نجر آنے لگیں گے نیکس پلانٹ ہے کمل آپ مارچ سے اپریل کے بیچ میں لوٹس کے سیٹس لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ایک بار ان کے سیٹس آپ لگا دیں گے تو پرمنٹ یہ آپ کے پاس بنا رہے گا لگانے کا طریقہ صرف تھوڑا سا لگ ہوتا ہے ان کے سیٹس کو گھسنا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑے دن پانی میں ڈال کر رکھئے اس کے بعد آپ اسے لگا دیجئے اور زیادہ ڈیٹیل کے لیے میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ان کے سیٹس آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائیں گے سیٹس آپ کو کمل گٹے کے نام سے ملیں گے جو آپ پوزہ میں یوز کرتے ہیں وہی سیٹس ہوتے ہیں کمل کے فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک جرور کریں نیکس پلانٹ ہے سپائیڈر لیلی اس پلانٹ کے فول دور سے مکڑیوں کے جیسے دیکھتے ہیں اس لیے اسے سپائیڈر لیلی کہا جاتا ہے انہیں سیٹس اور بلب دونوں سے لگایا جاتا ہے اس کے بلب آپ کو نرسی میں پانچ یا دس اوپے کے مل جائیں گے اس میں دو کلر آتا ہے ایک وائٹ کلر کی سپائیڈر لیلی ہوتی ہے اور ایک ریڈ کلر کی ہوتی ہے دونوں ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں پارک میں اکثر سجاوٹ کے لیے ان کو لگایا جاتا ہے اس پودے کو عوصدی روپ میں بھی اپیوک کیا جاتا ہے تو اسے آپ اپنے گھر میں جرور لگائیں نیکس پلانٹ ہے امر لیلی اس کو بھی فرنس سیٹس اور بلب دونوں سے لگایا جاتا ہے سیٹس آپ کو بہت ہی ریئر ملیں گے تو سیٹس سے نہ لگا کر آپ اسے بلب سے لگائیں بیس روپے کا بلب آپ کو اسے نرسی میں دیکھنے کو مل جائے گا اس میں دو سے تین کلر آتے ہیں جو بہت ہی جدھا خوبصورت لگتے ہیں ایک بار ان کا فول کھل جائے تو اسے اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیجئے جہاں اس پر دھوپ نہ پڑے تو اس میں فول مہینوں کھلے رہتے ہیں جتنے بھی بلب والے پلانٹ ہیں اگر اس میں فول نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو وہ مچور نہیں ہے یا تو پھر اس میں خات کی کمی ہے تو خات کی روپ میں ہمیشہ بلب یا ٹیوبر والے پودے میں ڈی اے پی کا استعمال کریں چلیے جانتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کے بارے میں نیکس پلانٹ ہے فوٹبال لیلی یہ پودھا بھی بلب سے لگایا جاتا ہے پھول اس کا بول جیسا ہوتا ہے تو اسے فوٹبال لیلی کہا جاتا ہے اس سمیں فرنس نرسی میں اس کے بلب easily available ہوتے ہیں تو آپ اسے نرسی سے خرید سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے رین لیلی جیسا کہ فرنس اس کا نام ہے رین لیلی یہ بارس کے موسم میں ہی کھلتا ہے لیکن ان کے سیٹس اور بلب ابھی لگایا جاتے ہیں تو آپ انہیں ابھی گرو کر سکتے ہیں لین لیلی میں بہت سارے کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جتنا زیادہ بارس کا پانی اس پہ پڑتا ہے اتنے ہی زیادہ اس میں فول آتے ہیں فول سن لائٹ کا پودھا ہے آپ اسے فول سن لائٹ میں رکھئے اور بارس کا پانی اسے فرڈیلائزر کے روپ میں بھی دیجئے تو اس میں بھر بھر کے فول آئے گے بھی میں نے سیکوینس میں آپ کو بلب والے پودھے بتا دیئے ہیں یہ سیرز اور بلب دونوں سے ہی کسی بہن سب میں لگا سکتے ہیں یہ بلب ہمیشہ ملٹیپل ہوتے رہتے ہیں تو صرف آپ کو انہیں ایک بار ہی لگانا پڑے گا اب بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کے بارے میں سورج مکھی یعنی کی سن فلاور جیسا کہ فرنس اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے جہاں جہاں سن جاتا ہے اسی دیسہ میں یہ گھومتا رہتا ہے پیلے رنگ کا فول دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے فول آتا ہے نیکس پلانٹ ہے بے حد ہی خوزبودار مدھو کامنی کا پودھا اس کے بیس تو آپ کو فری میں ہی مل جائیں گے اکثر یہ پودھا آپ کو پارک وغیرہ میں لگا مل جائے گا اورنج کلر کے اس کے سیٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے گھر میں لاکر لگا سکتے ہیں اس پودھے کو اپنے گھر میں جرور لگائیں بہت ہی زیادہ خوزبودار پودھا ہوتا ہے جب ان کے فول آتے ہیں تو پورے گھر میں خوزبود بکھر جاتی ہے آپ اسے بارہ انچ کے گملے میں لگا دیں گے تو یہ بہت ہی اچھی گروت پکڑتا ہے جب اس کے فول ختم ہو جائیں تب آپ اسے کٹنگ کر دیجئے تو یہ زیادہ سے زیادہ گھنا ہو جائے گا وائٹ کلر کے فول آتے ہیں مجھے تو یہ پودھا بہت پسند ہے آپ کو یہ پودھا کیسا لگتا ہے میں کمنٹ کر کے بتائیں نیکس پلانٹ ہے اڈینیم اس پودھے کے بیج بھی آپ کو ابھی لگا دینے چاہیے یہ بھی بہت سندر پلانٹ ہے اسے زیادہ کیا بھی سکتا نہیں ہوتی صرف آپ کو اسے پانی زیادہ نہیں دینا ہے پھول سن لائٹ میں رکھنا ہے بہت اچھے سے فول دیتا ہے پوری گرمی بھر یہ فول کھلتے ہیں اس میں بھی آپ کو نرسی میں بہت سارے کلر مل جائیں گے پودھے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن سیٹس اس کے سستے مل جاتے ہیں جو آپ مار سے لے کر اپریل کے بیچ میں لگا سکتے ہیں پھرنس نیکس پلانٹ ہے کینا لیلی اسے ٹیوبر سے لگایا جاتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر آپ کو نرسی میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ ابھی ایزلی افلیبل ہوگا پھرنس نیکس پلانٹ ہے اپراجیتہ اس کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں ان کے سیٹس مارٹ سے لے کر اپریل کے بیچ میں لگایا جاتے ہیں اس کے علاوہ پھرنس آپ انہیں بارس کے موسم میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں فرنس تین سے چار کلر ہی آتے ہیں ایک بلو کلر آتا ہے ایک وائٹ کلر آتا ہے ایک لائٹ پنگ آتا ہے اور ایک لائٹ پرپل آتا ہے تو ان کے علاوہ اور بھی کسی کلر کا سیٹس آپ کو نہیں ملے گا تو فرنس کسی بھی دھوکے میں مت پڑھئے گا بہت سارے آن لائن کلر ابلیبل رہتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں نیکس پلانٹ ہے کوچیا یہ پلانٹ بھی سیٹس سے لگایا جاتا ہے جنہیں گرینری بہت زیادہ پسند ہے وہ اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں فل سن لائٹ میں رکھنا ہے بہت کم پانی دینا ہے بہت کم کیر والا پودا ہے چار سے پانچ انچ کے گملے میں بھی یہ آسانی سے چل جاتا ہے اس میں فرنس فول تو نہیں آتے ہیں لیکن گرمیوں بر یہ ایسا ہی ہرا برا رہتا ہے پھر بعد میں جب یہ سوک جاتا ہے تو اس میں ہی سیٹس بن جاتے ہیں جنہیں آپ کلیک کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر سے نیکس سیزن میں انہیں گروہ کر سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے میکسکن پیٹونیا یہ فرنس گرمیوں والا پیٹونیا ہے یہ الگ ورائٹی ہوتا ہے یہ پرماننٹ پلانٹ ہے انہیں سیٹس اور کٹنگ دونوں سے لگا سکتے ہیں اس میں تین کلر آپ کو نرسی میں مل جائیں گے ایک پرپل کلر ہوتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے ایک لائٹ پنگ ہوتا ہے ان کے فول صبح نو بجے سے لے کر چار بجے تک کھلتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس میں دو ورائٹی آتی ہے ایک تو دیسی ہوتی ہے اور ایک ہائیبریڈ ہوتی ہے ہائیبریڈ کا سائز تھوڑا چھوٹا رہتا ہے اور دیسی جو پیٹونیا ہوتی ہے اس کا جو ہے سائز لمبا رہتا ہے وہ اس کی گروہ کافی اچھی رہتی ہے لیکن فول بہت زیادہ آتے ہیں بہت ساری کلیاں بنتی ہیں بینہ کسی فرٹیلائزر کے یہ پودا ویسے ہی فول دیتا ہے جیسے کہ یہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے نیکس پلانٹ ہے جربیرا بہت ہی خوبصورت پودا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں آپ کو نرسی میں مل جائے گا انہیں سیٹ سے لگا سکتے ہیں نہیں تو ان کی نرسی میں پود مل جاتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ اور فرنس انہیں بکے وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے سجاوٹ کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے کلر ان کے نرسی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس پودے کو فرنس زیادہ دھوپ اور زیادہ پانی کی آوستہ نہیں ہوتی ہے کم دھوپ اور کم پانی میں بھی یہ پودا چل جاتا ہے نیکس پلانٹ ہے کرشنا کمل اسے راکھی فول کے نام سے جانتے ہیں پیسن فلاور بولا جاتا ہے آپ کیاں اسے کس فول کے نام سے پکارتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا بہت ہی سپ پودا ہے اسے آپ گھر میں جرور لگائیے گا بیل نوما پودا ہے فول بہت سندر آتا ہے بہت سارے کلر آپ کو اسے نرسی میں دیکھنے مل جائیں گے ان کے سیٹ سے انہیں ابھی گروہ کیا جاتا ہے اپریل مئی تک اس میں فول آنے لگتے ہیں چلیے جانتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کے بارے میں نیکس پلانٹ ہے گروم فینا اس کے فولوں میں ہی اس کے بیچ چھپے رہتے ہیں ان کے فولوں کو سکھا لیجئے اور لگا دیجئے ان کے پودے نکل آئیں گے اس میں آپ کو تین کلر دیکھنے کیوں مل جائیں گے وائٹ پنک اور لائٹ پنک تینوں ہی بہت زیادہ سپودے ہوتے ہیں انہیں دیوالی میں ماتا لچمی اور وشنو جی کو سمرپت کیا جاتا ہے اور مہینوں ان کے فول کھلے رہتے ہیں پیڑ پر بلکل لڈو جیسے رکھے رہتے ہیں نیکس پلانٹ ہے کاؤس موس یہ آپ کو نرسی میں تین کلر میں مل جائے گا پنک وائٹ این یلو تبتی دھوپ میں بھی ان کے پودے میں فول آتے رہتے ہیں ہنی بھی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر میں جرور سامل کریں نیکس پلانٹ ہے رجنی گندہ انہیں بلپ کے دوارہ لگایا جاتا ہے وائٹ کلر کے فول آتے ہیں دھیمی دھیمی خوزبو آتے رہتی ہیں اسٹک کی طرح ان کے بٹس نکلتی ہیں جن میں بہت سارے فول اکھٹے نکلتے ہیں اسے بھی فرنس بکے کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیا آپ کے پاس اس کے بلپ ابلیبل ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور فرنس ابھی تک میں نے جتنے بھی پلانٹ بتائیں ہیں ان میں سے کون کون سے پلانٹ آپ کے پاس ہیں ان کے نام ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں کیا آپ نے ان سبھی کے بیج لگا دیئے ہیں نہیں لگائے ہیں تو ابھی لگا لیجئے نیکس پلانٹ ہے گلدو فاریا اس کے پودے آپ کو نرسی میں مل جائیں گے انہیں سیٹ سے ابھی لگایا جاتا ہے گرمیوں میں یہ کھلتے ہیں کٹوری جیسے ان کے فول ہوتے ہیں ایک بار یہ پودا اپنے گارڈن میں آپ سامل کر لیجئے برابر ان کے سیٹ سے بکھرتے رہیں گے اور ہر سال یہ پودا اپنے آپ اگ جائے گا ہمارا آخری پلانٹ ہے سٹار وائن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر آپ کو نرسی میں مل جائیں گے سٹار جیسے ان کے فول ہوتے ہیں دیکھنے میں بے حدی خوبصورت یہ پودا ہوتا ہے انہیں بھی آپ مار سے لے کر اپریل تک لگا سکتے ہیں تو فرنڈز کیسی لگی یہ جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی تینکیو